السلام علیکم ورحمت اللہ اوورسیز پاکستانیوں کے بچوں کے پاسپورٹ کو لے کر اوورسیز کو ان دنوں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو پاکستان سے باہر ہیں کیونکہ بچوں کے پاسپورٹ کے لیے یہ شرط ہوتی ہے کہ بچے کے والدائن کا ساتھ آنا لازم ہوتا ہے یعنی کہ ماں باپ دونوں کا ساتھ آنا لازم ہوتا ہے اب جو اوورسیز پاکستانی ہیں والدائن میں سے کوئی نہ کوئی اکثریت جو ہے وہ باہر ہوتا ہے وہ کس طرح پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں آج میں آپ کو تین ایسے طریقے بتاؤں گا اگر آپ ان کو اپنائیں گے تو اس مسئبت سے جان چھڑائیں گے اور آسانی کے ساتھ پاسپورٹ جو ہے وہ بنوائیں گے بار بار آپ کو پاسپورٹ آفیس کے جو ہے وہ چکر نہیں لگانے پڑیں گے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اگر آپ جب پاکستان آئیں تو اپنے بچے کا پاسپورٹ جو ہے وہ جمع کروا لیں اگر آپ کو اس وقت پاسپورٹ کی ضرورت نہیں بھی ہے تو بھی آپ جمع کروا لیں ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد آپ کو اس کی ضرورت پڑ جائے فیملی کو بلانا پڑ جائے حج کے لیے عمرے کے لیے یا ویزٹ کے لیے یا کسی اور پرپس کے لیے چاہے آپ نارمل کٹیگری میں سستے میں جو ہے وہ جمع کروا کر چلے جائیں چاہے دو مہینے تین مہینے چار مہینے لگ جائیں آپ کو پاسپورٹ ملنے میں لیکن آپ ان مشکلات سے جو ہے وہ بچ جائیں گے کیونکہ پاکستانی حکومت کی جانب سے اب یہ لازم ہے کہ پیرنٹس نے یعنی والدین نے جو ہے وہ ساتھ آنا ہے اچھا دوسرے طریقہ یہ ہے اگر والدین میں سے کوئی پاکستان سے باہر ہے تو پھر آپ کو مختار نامہ یعنی پاور آف اٹارنی جو ہوتا ہے وہ بنوانا ہوگا یعنی کہ پیچھے آپ نے کسی کو اس چیز کا اختیار دینا ہے کہ آپ جا کے پاسپورٹ آفیس میں پاسپورٹ بنوالیں میری جگہ پہ یہ آپ نے کسی کو جو ہے وہ اپنی پاور آف اٹارنی بنا کے دینا ہوگا ایک طریقہ یہ بھی ہے اور یہ پاور آف اٹارنی جو ہے یہ نادرہ سے آن لائن مختار نامہ بھی اس کو کہتے ہیں یہ بن جاتی ہے ہمارے اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ نادرہ کے متعلق اپ ڈیٹس اور ویڈیوز جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہیں تیسرا طریقہ یہ ہے چاہے والدین میں سے کوئی بھی پاکستان سے باہر ہے اور ایک والد یا والدہ پاکستان کے اندر موجود ہیں تو بھی آپ پاسپورٹ جو ہے وہ بنوا سکتے ہیں اس کے لئے آسان حل یہ ہے کہ والد اور والدہ دونوں کا اوریجنل شناختی کارڈ ہونا لازم ہے اس کے بعد پاکستان میں چاہے والد ہوں چاہے والدہ ہوں پاسپورٹ آفیس چلے جائیں اپنے بچے کو لے کر تو آپ کے بچے کا جو پاسپورٹ ہے وہ جمع ہو جائے گا پاسپورٹ جو ہے وہ بن جائے گا بشرت یہ کہ اوریجنل شناختی کارڈ دونوں کے موجود ہونے چاہیے یعنی والد کا بھی ہو اور والدہ کا بھی اگر والد صاحب جو ہے وہ پاکستان سے باہر ہے اور ان کا جو ہے وہ یہاں پر شناختی کارڈ تو نہیں ہوگا تو آپ کسی کے ذریعے جو ہے اگر پاکستان کوئی آ رہا ہے تو آپ اپنا سی این ایسی بھیجوا دیں اور اپنے بچے کا جو ہے وہ پاسپورٹ بنوا لیں ایک حل یہ بھی ہو سکتا ہے اچھا اس کے بعد اگر دونوں والدین پاکستان سے باہر ہیں تو آپ ایک سال کے اندر اندر یعنی بچے کی عمر کے ایک سال کے اندر اندر یعنی آپ کا بچہ پیدا ہوا اس کے ایک سال کے اندر اندر جو ہے وہ آپ پاسپورٹ آن لائن جمع کروا سکتے ہیں اس کے لیے جو ہے وہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ والدین کا آنا لازم ہے اگر آپ آورسیز میں ہیں یعنی پاکستان سے باہر ہیں تو اپنے بچے کا پاسپورٹ جو ہے وہ آن لائن آپ جمع کروا سکتے ہیں اور بچے کی عمر کے ایک سال کے اندر اندر امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو یہ اچھی لگی ہوگی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے